اسلام علیکم میں عبدالسطہ تار آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں تاریخ مطین اور نمرا سوحیل ہمارے ساتھ ہیں لاہور کے علاقے ڈیفینس میں فائرنگ کا مومہ حل ہو گیا ہے اس پر بات کریں گے اور اس کے علاوہ خفیہ تنظیم کے بارے میں بہت بڑی خبر آ گئی اس پر بھی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجئے تو چھے گولیاں لگیں زینب جمیل صاحبہ زینب جمیل جو ہیں وہ پہلے خبریں بھی پڑھ چکی ہیں پھر زینب جمیل اداکاری بھی کر چکی ہیں اور پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے ریلیجس فریم آف مائنڈ کی وجہ سے جو شو بیز ہے اس کو چھوڑ دی اللہ کے خاطر چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور یہ آگئی کہ صرف اپنی دیگر معاشر کے لیے کاروبار بغیرہ کر دیں گے اور پھر انہوں نے ایک بیوٹی سیلون کھول دیا لاہور ڈی اچھے میں اب اس کی جو فوٹیج آئی ہے اس فوٹیج میں ایک ادد ہونڈا سیوک ہے جو آکے کھڑی ہوتی ایک جگہ اور ایک مسروف پیچھے چلتی ہے اس سڑکے دن دہاڑے بندے آتے ہیں بائید پہ اور آکر گولیاں مارتے ہیں اور جو تعداد گولیوں کی بڑی حیران کن ہے چھے گولیاں لگی جی اور مجھے تو وہ حامد میر صاحب یاد آگئے حامد میر صاحب کو بھی چھے گولیاں لگی تھی اللہ نے زندگی دینی تھی تو اللہ نے زندگی دینی حامد میر صاحب کو اور یہی زینب جمیل کا بھی معاملہ ہے ویسے میں یہ جو نئے اللہ نے زندگی دینی تھی غلط بول گیا عام طور پر نئے ایسے استعمال نہیں تھا لیکن درہل یہ ہمارا موضوع نہیں ہے تو غلطی کی معذرت لیکن زینب جمیل صاحبہ جو آئیں وہ اب اس واقعے کے بعد اس کا ذمہ دار قرار دینی ہے اپنے سابقہ شہر کو تو یہ ان کو پہلے سے دھمکیاں بغدر دی رہے تھے کچھ اس طرح کا معاملہ کیا بتائے انہوں نے پولیس کو زینب جمیل نے ہوش میں آنے کے بعد بیان دیا جس میں انہوں نے کہا کہ انہیں کچھ عرصے سے فون پر قتل کی دھمکیاں مل رہی تھی اور ان کے سیلون پر بھی دھمکیاں میں اس خط بھیجا جا چکا تھا سابقہ داگر نے مزید کہا کہ وہ ملزمان کو نہیں جانتی لیکن ملزمان پہلے سے گھات لگائے ہوئے تھے ملزمان کو پہلے ہی علم تھا کہ وہ سیلون آ رہی ہیں دوسری جانب پولیس نے زینب جمیل کے اماموں کی مدیت میں دو نامعلوم حملہ آوروں کے خلاف مقدمہ درش کر لیا جبکہ زینب کا کہنا ہے کہ اس حملے کے پیچھے ان کے شوہر بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ گزشتہ دو سالوں سے دونوں کے درمیان اختلافات چڑھ رہے ہیں جو کیس ہے بڑا خوافناک ہے زینب جمیل کی کوئی ایس سچ جو تنا پولیٹیکل رائیولری یا کوئی پولیٹیکل ایکٹیوزابل وہ تو تھا نہیں اور بہت سے لوگ شاید ان کو جانتے بھی نہیں ہوں گے اب ان کو ظاہرے جانتے ہیں اس وقت تو یہ ایک پرسنل میٹر تھا کسی کی زندگی کا بظاہر اور اس پرسنل میٹر سے یہ انتقام نکلائے حیران کن خبر اس لیے بھی کہ ایک پروفائل تھا مناسب نون پروفائل تھا زینب جمیل کی شخصیت کا اور پھر جس طرح سے ان کو چھے گولیاں تو اللہ نے رکھا ہے بے شکریہ زندگی دی تو وہ بڑی حیران کن تھی اور اللہ تعالی سلامت رکھے محفوظ رکھے سب کو لیکن یہ جو لاہور میں واقعات ہوئے ہیں گزرشتہ کو ترسلی میں بار بار ہونے ہیں یہ مریم نواز شریف صاحبہ پنجاب پولس ان کے لیے لمحے فکریہ ہونا چاہیے بی ایچے کے خود کے لیے یہ لمحے فکریہ ہونا چاہیے کیونکہ بی ایچے لاہور کے بارے میں ایک سینئر پولس آفیشل نے آپ سے بہت پہلے کچھ ایفرٹس بھی شروع کین تھی وہ سینئر پولس آفیشل اس وقت ہوتے تھے یہ میں بات بتا رہا ہوں آپ سے کوئی دس گیارہ سال پرانی تو انہوں نے تب ایک پریس سے گفتگو بھی کی تھی اور کہا تھا کہ ڈی ایچے نے اپنے اندر ایک متوازی پولس نائم کر دی ہے اس وقت ڈی ایچے لاہور نے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اپنا ایک پیرلل سسٹم بناتے چلے جا رہی ہیں تو ان کا اپنا ایک پارکنگ کا نظام آ گیا ان کی اپنی ایک پولسنگ سرویس آ گئی ان کا اپنا ایک سرویلنس کا پیٹرولنگ کا سسٹم ہے تمام چیزیں ہیں تو کیا یہ ایک متوازی پولس بننا چاہتے ہیں اور شہری کیا ریاست کی جو پولس ہے اس کو چھوڑ کر ان کے پیچھے جائیں گے اور ان سے مسائل کا حل طلب کریں گے کیا یہ ہوگا یہ انہوں نے سوال اٹھایا تھا تو یہ جو ڈی ایچے میں تمام سیٹ اپ ہے قانونی غیر قانونی جیسا بھی اس وقت اس میں سب سے اچھا غیر قانونی تو ہونا نہیں چاہیے نا ایک لیکن اگر انہوں نے بنا لیا ہے تو پھر جواب دیں کہ یہ کیا ہوا ہے اب اگر آپ نے ایک سسٹم بنا لیا ہے پیرلل تو ایک تو پیرلل سسٹم ہو نہیں سکتا تو پھر اس کے بعد جواب بھی دیجئے نہیں میرا خیال ہے کہ اس معاملے پر خاموشی نہیں ہوگی مریم نواز شیف صاحبہ اس پر ریپورٹ بھی طلب کریں گے واقعات میں لاہور کوئی ایکسیپشن نہیں ہے یہ تو پورے پاکستان میں پیش آتے رہے ہیں ہاں لیکن بات یہ کہ یہ پورے پاکستان میں ہوتے ہیں جہاں یہ دعویٰ ہونا ہے کہ ہم نے تو سب ٹھیک کر دیا اب روزانہ کی بنیاد پر آپ کی پولیس کے ساتھ ویڈیوز ایک سزائد آ رہی ہوں اور پولیس سوشل ویڈیو پر ہر ہر ویڈیو میں بتا رہی ہو کہ وزیرالہ پنجاب کی ہدایت پر مریم نواز کی ہدایت پر مریم نواز کے ویژن کے مطابق پولیس کا اپنا کام ہی نہیں ہے اس سے پہلے جو ہے وہ پولیس بھٹے بھولتی تھی اب پولیس جو ہے وہ مریم نواز کے ویژن کے مطابق کام کر رہی ہے جہاں یہ ہو جائے تو وہاں پھر یہ واقعات جو ہیں اس میں سوال ایسی ہوگا کہ اب پولیس بھی جواب دیں مریم نواز شیف صاحبہ بھی جواب دیں جو اتنے بڑے بڑے دعوی کر رہی ہیں تو یہ پھر ایسی ہوگا ایک واقعہ کراچی میں ہوا ہے اس واقعے سے جوڑی ایک اور خبر ہے کہ خفیہ تنظیم کے ٹراسک پر بیوی بچوں پر تشدد کر کے ویڈیو بنانے والا جنونی گرفتار ہو گیا اور یہ خفیہ تنظیم کوئی ہمارے ہاں کی آئیس آئی ملیٹری انٹیلیجنس ایف آئی اے شرکاری نہیں ہے انٹیلیجنس بیورو وغیرہ نہیں ہے یہ پاکستان کی کوئی تنظیم نہیں ہے کراچی میں ایک بندے نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے اور خبر کے مطابق یہ ایک انٹرنیشنل تقزیم جو ہے نا دورانے تفتیش اس بات کا اطراف کیا ہے کہ اسے ای میل کے ذریعے ٹاسک ملتا تھا اور ہر ٹاسک کی ویڈیو بنا کر واپس ای میل کرنی ہوتی تھی اور ملزم ٹاسک ملنے پر اپنی بیوی کو تشدد کرتا تھا اس کی ویڈیو بناتا تھا بیوی کے جسم پر تشدد کے باعث زخم آگئے تھے ملزم کو اگلا ٹاسک اپنی بیٹی کی ویڈیو بنانے کا ملا تھا پھر ایسی ایچو کے مطابق ملزم تاہیر اپنی خفیہ تنظیم کے کہنے پر ہرسمنٹ تشدد اور دیگر ایسے کام کرتا تھا یہ بڑا خوف ناکہ ہے مطلب ایک تنظیم ہے جو پاکستانی شہری کو میمبر بنا کر بٹھی ہوئی ہے اور پاکستانی شہری میمبر بنا ہوا ہے مطلب وہ کیا بنا کر بٹھی ہے یہ بھی کوئی اتنا اس کی رضا سے کوئی روٹی کو چوچی کہنے والا چاول کو ہپا کہنے والا آدمی تو نہیں ہے نا مطلب اس کی بیٹی ہے اس کی بیوی ہے کوئی پاگل آدمی تو نہیں ہے تو یہ جو آدمی ہے اس نے بیوی کو مارا پیٹا ویڈیو بنائی ہے بیٹی کے اس کو ٹاسک مل گیا اور ٹاسک مل رہا ہے تو وہ جو تنظیم ہے وہ بھی کوئی جنونیوں کی تنظیم ہے پاگلوں کی اور مقصد کیا ہو سکتا ہے ویڈیو بنا کر بھیجنا تو یہ مجھے تو لگتا ہے وہ جو ڈارک ویب بالا کہاں میں کہ جو بنائیں گے ڈارک ویب پر ڈالیں گے تو یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ عالمی سطح پر امیج خراب کرنا کسی ملک کا یہ دیکھی بلکل ممکن ہے لیکن اگر یہ کریں گی نا تو پھر یہ کسی اور ملک کے دشمن ملک کے سٹیٹ ایکٹرز وغیرہ کریں کوئی چھوٹی تنظیم جو ملک میں انڈیویجولز کو اپنا ایک میمبر بنانے کے بعد ایسے ٹاسک دے رہی ہو ظاہر ہے کہ اس کے ٹاسک پر فارم کرنے کے بعد جو اسے کچھ ملتا ہوگا اس شہری کو بھی کچھ ملتا ہوگا ظاہر ہے اور اسی وجہ سے وہ اس کو پھر ڈارک ویب پر ڈالیں بیچیں ڈارک ویب پر آپ کو باتے جب ہم یوٹیوب یا کسی جگہ کانٹینٹ دیکھتے ہیں تو وہ ہم اپنے انٹرنیٹ کا خرچہ کر کے باقی فری میں دیکھتے ہیں یوٹیوب بغیرہ پہ ہی اور ایسی تمام سرویسز پر ہی جب ہم پریمیم پہ جاتے ہیں تو جتنے بھی پلاتفارمز ہیں وہ ایمازون ہو نیٹ فلکس ہو ڈزنی ہو مختلف چیزیں ہیں یہ سب ہوں یا یوٹیوب پریمیم بغیرہ ہو تو ان سب پہ کیا ہوتا ہے پھر آپ پے کر کے پر مند وہ پھر آپ ایکسکلوسیف کانٹینٹ بھی دیکھ سکتے ہیں یا آپ کو جو دکھنے والا کانٹینٹ اس کی کوالٹی بہتر ہو جائے گی وہ کانٹینٹ جو باقیوں کو نہیں دستیاب وہ بھی آپ کو دستیاب ہوگا تو ڈاگ ویپ پر اس سے بھی کہی زیادہ مہنگا ہوتا ہے کانٹینٹ ایسے لوگ جو اپنی تسکین کے لیے ایسی چیزیں دیکھتے ہیں وہ ہوتے ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں عام طور پر ایک جو میاں بیوی کا یا پارٹنرز کا جو تعلق ہوتا ہے اس میں لوگ تشدد والا ایلیمنٹ کبھی کا بار ریپورٹ ہوتا ہے یہ بھی ایک ذہنی جنون ہوتا ہے وہ تسکین کے لیے اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں جو پرمسبل چیزیں ہیں ان سے آگے جا کر پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں اور پھر ان کو بیچا جاتا ہے دارک ویپ پر یہ چیزیں کرپٹو میں دیکھی جاتے ہیں جو خریدنے والا ہے وہ دیکھنے کے لیے جو ایکسس خریدتا ہے وہ کرپٹو میں خریدتا ہے اور وہ بڑا مہنگا ہوتا ہے اور وہی ایک پاگل آدمی ہے دنیا جو دیکھ رہی ہے وہ غالقا غریب ہو یہ تم لگا کے لیے ایپل وچ ریال امیر جو ہے وہ یہ خریدتے ہیں تو وہ جو ریال امیر والا ہے میں شاہدنگل کی بات نہیں کر رہا اس وقت میں اس اپروچ کی مائنڈ فریم کی بات کروں تو وہ پھر وہ جگہ اسی فریم آف مائنڈ کے ساتھ کہ یہ تو باقی لوگ غریب دیکھیں گے ہم یہ دیکھیں گے جو کوئی نہیں دیکھ سکتا تو یہ پھر وہ مہنگی چیز تو بڑا ذرم ہے یہ جو گرفتار کری ہے تو اس کا چور بھی مجھے ہیں تو گرفتار کریں کہاں دیکھی یہ ہوتا کیا ہے ہمارے ہیں جس طرح کہ وہ چھوٹے موڑے فراود ہوتے ہیں اس میں کبھی بھی فراود کرنے والا نہیں پکڑا یہ جو ہمارے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں تین چار لاکھ روپے کا فراود ہو گیا پچاس ساٹھ روپے کا فراود ہو گیا وہ فراود کرنے والا نہیں پکڑا تھا کیونکہ فراود کرنے والا لیئرز میں کام کر رہا ہوتا ہے نکل جاتا ہے کوئی چیز خرید کے اور دکان داگرد آپ کو پیسے دل باروں وہاں سے لیئے ہے اور نکل جاتا ہے پیسے اس کے پاس آ چکے ہوتے ہیں اور وہ چیز لے کے نکل چکے ہوتا ہے پھر چیز بیچ دیتا ہے تو پکڑا نہیں جاتا کبھی ایف آئیے والے ہمارے ناکام ہوتے ہیں اسی طرح سے یہ لوگ ہوتے ہیں اور وہ کہیں بیٹھ کے دنیا میں کسی جگہ کسی پروکسی ای میل کے ذریعے وہ کام کر رہا ہے ہو گیا تو یہ ہوتا ہے ایک اپلیکیشن آئی دی بچوں کے گیم کی اس کا پتہ نہیں شاک ویل بلو ویل اس طرح کا نام تھا اس میں ٹاسک ملتے تھے پاکستان میں بھی دنیا بھر میں بڑی وائرل ہوئی اور فوراں ہی اس پر پھر بین کے لیے کام ہوا کہ اس پر بین لگنا چاہیے اس میں بھی ٹاسک ملتے تھے اور بہت سے واقعات ہوئے بھی ہیں پاکستان میں ایک سے دو بچوں کے خودکشی کے واقعات ریپورٹ ہوئے مطلب پہلا ٹاسک یہ کہ ایسے کرنے اچھا فریج میں سے یہ نکال کے موہ پہ لگا کے ایسے کرنے پھر اس کے بعد کسی کو ڈرائیں اور ڈرانے کے ویڈیو بنا لیں اچھا بچوں کے لیے تو وہ پرانک کر لیں وہاں تک تو ٹھیک ہے پھر اس کے بعد کسی کو مار دیں اس طرح کی بھی ہوئی ہرکتیں اب چار منزل امارت سے چھلانگ لگائیں اس کے ویڈیو بنائیں اچھا یہ ساری ویڈیو لائیو ہو رہی ہوتی ہیں اور وہاں پر جا رہی ہوتی ہیں ریئر ٹائم میں وہ چھلانگ لگاتی چھلانگ لگاتی کود گئے اور اس کے بعد اس سے پہلے آپ کو اسکور مل رہا ہوتا ہے بچوں کے لیے وہ اسکور ڈوپیمین کا کام کرتا ہے کہ یار زبردست ترش آف بلڈ ایڈرنیلن رش کہ کیا بات ہے میں نے یہ بھی اچیف کر لیا میرے یہ ورچول سٹارز بڑھ گئے میری یہ ورچول کرنسی بڑھ گئی میں ایک نیا ایوٹرار لے سکتا ہوں یہ سب بڑھ رہی ہے یہ سب بڑھ رہا ہوتا ہے تو بچوں کو بڑا ایکسائٹمنٹ ملتی ہے اس سے اور وہیں پر وہ بچوں سے ہرکتیں کروا رہے تھے یہاں ایکسائٹمنٹ کی جگہ ممکنہ طور پر کوئی اور انسیٹیو ہو سکتا ہے وہ پیسے بھی ہو سکتے اور جس طرح سے ڈاک پپ والے کوئی کانٹنٹ دیکھنے اسی طرح کا کوئی کانٹنٹ دیکھنے کی کوئی رسائی مل سکتی ہے اب کوئی شخص اس کو وہ چیز یہ دینے کے بعد وہاں سے مل رہی ہو یہ ایک وارٹر چل رہا ہو کہ تو اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ یہ والا تاسک پورا کر میں دیکھوں گا اور میں پورا کروں گا تو دیکھ یہ ایک پاسیبلیٹی یہ بھی ہو سکتی ہے تو وہ عجیب و غریب کام ہو رہے ہیں اور جس طرح ہمارے ایک اور چیز آئیے پچھلے جرسے میں وہ ایک ٹیچر پکڑی گئی تھی کچھ عجیب سے پہلے مجھے ایک عرصے تک اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ گند ہے کیا جب اندازہ ہوا تو میں نے کہا کہ یہ کہاں چلے گئے ہیں اس کی ہمارے ہیں کچھ اور فارمز آ گئے ہیں وہ فارمز جو ہیں بیگر وہ پھر نکل کے آتی ہیں فیس بک پہ اور ان کی ویڈیوز پوسٹ ہوتی ہیں تو وہ ہم نے دیکھا کہ وہ تو دو لوگ آپس میں بیٹھے ہیں دنیا جہان کا گند کرنے کے بعد اس کو فیس بک پہ ڈال دیتے ہیں اور وہ دو لوگوں کی انڈیویجول چیٹ ہے ایک دوسرے کو غلازت بھری چیٹ ہے اور اس کا دو فیس بک پہ آتی تو یہ اس طرح کے کام لیکن یہ بھی ایک ناکامی تو ہے نا کہ یہ کام ہو رہا ہے یہ تو دیکھیں یہ تو انٹرنیٹ کا کارنامہ ہے انٹرنیٹ کا کرشمہ ہے بجائے اس کے کہ آپ ٹویٹر بین کریں یہ چیزیں بین کرنی چاہیے اور یہ مل کر مطلب پاکستان کی اثورٹیز کو انٹرنیٹریٹیز یعنی ملکوں کی اثورٹیز کو مل کر انٹرنیٹریٹیز سے اسٹابلشمنٹ سے بڑے بڑے پلیٹ فارم سے ان کو روکنے کا کام کرنا چاہیے ناظرین یہ تاریخ مطین تھے گفتو کو اپنے ملاحظہ فرمائے اجازت دیجئے لیا موسیقی موسیقی